السلام علیکم میرے دوستو میں آپ کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ گربانی کے گوشت کے احکامات کیا ہیں اور اسی طرح یہ بھی بیان کروں گا کہ گربانی کے گوشت کو کھانے کی مدت کیا ہے لیکن ویڈیو بیان کرنے سے پہلے ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اہم ویڈیو اور قربانی سے متعلق ہر اہم مسئلہ آپ تک پہنچتا رہے قربانی کے گوشت کے احکامات اگر جانور کی قربانی میں مختلف حصے ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں اندازے سے تقسیم کرنا حرام ہے البتہ اگر گوشت کے ساتھ کلیجی سیری پائے وغیرہ بھی شامل کر لیے جائیں تو اندازے سے بھی تقسیم کرنا چائز ہے گوشت کو فروح کرنا چائز نہیں اسی طرح گوشت یا کھال قسائی کو اجرت میں دینا بھی چائز نہیں بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کریں نمبر ایک اپنے اہل و ایال کے لیے نمبر دو رشتے داروں کے لیے نمبر تین غربہ اور مساکین کے لیے اب قربانی کے گوشت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے یعنی کتنی مدت تک آپ قربانی کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ہم نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی مامانیت کر دی تھی اور یہ بابنلی اس لیے لگائی تھی تاکہ سب لوگوں کو گوشت اچھی طرح سے مل جایا کرے اب اللہ کے کرم سے لوگ خوشحال ہیں اس لیے اب اجازت ہے کھاؤ محفوظ کرو اور قربانی کا ثواب حاصل کرو یہ عید الازحا کے ایام کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں قربانی کے گوشت کی مدت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی امہ عائشہ فرماتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کو نکل کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے یہاں طویل سفر سے واپس آئے ہم نے انہیں قربانی کا گوشت پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق خود نہ پوچھ لوں اسے نہیں کھاؤں گا چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زلحجہ سے دوسرے زلحجہ تک قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو یعنی پورا سال اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے اب آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ قربانی کا گوشت تیلی سو میں تقسیم کرنا چاہیے اور اسی طرح قربانی کا گوشت پورا سال استعمال کیا جا سکتا ہے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قربانی کا گوشت محرم سے پہلے پہلے ختم کر دینا چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ محرم میں قربانی کا گوشت کا نہ حرام ہے یہ سب باتیں خلاف عقل اور اسی طرح یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں قربانی کا گوشت پورا سال آپ استعمال کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی